السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ارفان مدینہ منورہ سعودی عربیہ سے میں اس وقت موجود ہوں مسجد قبا مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے اس جگہ پر چاند دن قیام کیا تھا اور یہ مسجد تعمیر کی تھی لَمَسْجِدُ اُسْسَالَ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رُجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَتَهَرُونَ وَاللَّهُ يُحِبُّونَ اَتْتَهِرِينَ یہ اسی مسلح کے متعلق قرآن پاکم اللہ علیہ وسلم اوپلہ ہم ستقردو بنیاد پر رکھے گئیں اس کے بنیاد مہت خوبصورت منظر ہے فنِ تعمیر کا شاہکار مسجد کوبا یہ زہر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے ابھی ازان میں تقریباً دس منٹ باقی ہیں آج کل کرونا کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اندر سے پلیز میرے چینل پر نئے آنے والوں سے بزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آپ بروقت پہنچ سکیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے اندر سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دیکھنا نصیب فرمائے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے جو مسجد قبا کے دروازے پہ بھی جس پاکی یہی ہے کہ جو آدمی گھر سے پاک ہو کر وضو کر کے اس مسجد میں آگے کوئی بھی نماز پڑھتا ہے اس کو عمرے کے برابر سواب نہیں تھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے والے دن فجر کی نماز کے بعد کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قبا تشریف لاتے تھے اور اشراق کی نماز پڑھتے تھے مسجد قبا میں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو مسجد قبا تشریف لاتے ہیں شامل سٹھů کبھی پیدل